جی اسلام علیکم سلمان صاحب کیسے آپ ٹھیک 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 ہیں والیکم اسلام علاقہ شکر آپ سنے ٹھیک 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 ہیں جی الحمدللہ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ریسٹورنٹ کا بزنس سٹارٹ کیا جائے تو میرے ذہن میں خیال آئے کہ سلمان صاحب کا ماشاء اللہ پندہ سولہ سال کا ایکسپیرینس ہے ہوتل انڈسٹری میں تو کیوں نہ ان سے ریسٹورنٹ کے بارے میں ٹپس لی جائیں کہ کیسے ریسٹورنٹ کا بزنس ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک پرسنٹ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو مت نظر رکھے آپ ان چیزوں کے حوالے سے کچھ ایلیمنٹس ہمیں بتا دیں جو فائدہ میں ہو سکے ہمارے لیے جی تینکیو ویری مچ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دے سکوں جیسا کہ آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کے مطابق میں نے تھوڑا سا نوڈون بھی کالیا تاکہ وہ سیکونس کے ساتھ میں آپ کو بتا سکوں سب سے پہلے کچھ پوائنٹس ہیں وہ جو ماں کو سٹیپ بسٹیپ بتاؤں گا اور اس کی تھوڑا سا بریف کرتے تو سب سے پہلے ایک سٹیپ ہے ہمارا ریسرچ اینڈ پلین سب سے پہلے تو آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے اس مارکٹ کے حوالے سے کہ جہاں پہ آپ کا پلین ہے کہ آپ وہاں پہ ریسٹرنٹ اوپن کیا جائے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس چیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور آپ اس کے مقابلے میں کونسی ایسی چیز لے کے آئیں گے جو اس مارکٹ کو کمپیٹ کرے گے سٹیپ ون سٹیپ ٹو ہے سکیور فنینسنگ سکیور فنینسنگ جونسی نا بیسیکلی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کافی بزنسمن ہوتے ہیں ان کا پلین ہوتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہم کوئی ریسرنٹ اوپن کر لیں وہ اس ریسرنٹ اوپن کرنے تو چلے جاتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے ایک لیمیٹڈ ان کے پاس انکم ہوتی ہے وہ سٹیپ بڑا بنا لیتے ہیں انکم ان کے پاس جونسا وہ کم ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سٹیپ بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں ان کا پیسے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں وہ جو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے ہیں یا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سٹیپ کمپیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے سب سے پہلے آپ کو یہ کریں کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں ایک حصہ جونس ہے آپ انویسمنٹ کریں اور ایک حصہ آپ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپریشن چلانے کے لیے دو چار ماہ آپ کا اتنے پیسے ہونا چاہیے کہ آپ آپریشن اس کو رن کر سکیں یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد ہے لوکیشن لوکیشن آپ کو پتا ہے آج کال کافی ٹاؤنز کرا بن چکے ہیں مارکٹیں بن چکی ہیں لیکن ان کے اپنے رونز ہیں کسی جگہ پہ آپ کو پارکنگ نہیں ملتے کسی جگہ پہ آپ کو فرنڈ ملتا کافی زیادہ ایشوز گرہ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ وہ مارکٹ پلیس کریں کہ جہاں پہ ایک گزرتا ہوا پیدل چلنے والا شخص بھی آپ کے ریسٹورنٹ کے پاس آ سکیں سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس کا فرنڈ اتنا کلیر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو گزرتے ہوئے نظر آنا چاہیے یہ فلان یہ ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ لوگ آ کے آپ کے پاس آ سکیں تیسی جیز موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پارکنگ پارکنگ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں تو ان کے پاس پارکنگ ہوتے ہیں گیسٹ آتا ہے وہ دیکھتا ہے یار میری گاڑی کھڑی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا دے گا یار ادھر چھوڑو کسی دوسرے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں وہ وہاں پہ چل جاتے ہیں آپ اس کی پارکنگ ایریا اچھی بنائیں تاکہ لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھیں چتنی دیر بیٹھنا چاہیں وہ ضرور کریں اس کے بعد ہے جی لائسنس ان پرمیٹس پاکستان کے اندر جائیں لوگ ہم لوگ رہ رہے ہیں پنجاب کے اندر ہمارے نالج کے مطابق زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بعد پیسہ ہوتا ہے دل کی ہے ریسٹورنٹ بیزنس اوپن کرنے کا دکان لی کرائے پہ لیے چیزیں لیے بیٹھ کے تو چلانا شروع کر دیا تھوڑا سا چلتا ہے وہ پتہ چلتا ہے جی آپ کو جو آفیسز ہیں ٹیکس والے یا پنجاب فوڈ آتھارٹی یہ لوگ تنگ کرنا شروع کرتے تھے کہ بھائی یہ بنائیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جب آپ نہ لیں اس کو ریجسٹر کروائیں آپ نے ریسٹورنٹ کو ریجسٹر کروائیں دوسرا یہ ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی اس سے ریجسٹر کروائیں آپ نے ٹیکس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کروائیں یہ موسٹ امپورٹنٹ جونس ہے اس کے بعد آپ کا جو سٹاف ہے سٹاف کا جونس ہے میڈیکل گیرہ وہ لازمی کروائیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لونگ ٹرم لے کے چلنے والی ہوتی ہیں نہیں تو آپ ان چیزوں میں جب پڑ جائیں گے جب آپ ریسٹورنٹ اوپن کریں گے آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ تنگ کریں گے اور آپ اپنا فوکس ریسٹورنٹ پہ نہیں کر پائیں گے ان پہ کریں گے تو آپرا بیزنس خراب کر لیں گے اس کے بعد ہے جی میموریبل مینیو مینیو جونس ہے بہت اچھا بنائیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ جونس ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو اپنے اریئے کا پتا نہ چاہیے جہاں پہ آپ اپن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھا مینیو دیں اچھی چیزیں دیں انگریڈینس دیں دیکھیں ہمارے پاس ہر چیز مل جاتی ہے ہم شکر ادا کریں پاکستان میں یا پنجاب کے اندر رہنے والے ہمیں ہر چیز فریش ویشٹیبل مل جاتی ہیں ہر چیز مل جاتی ہیں آپ انگریڈینس پہ کبھی کمرومائز نہ کریں اچھی کالیٹی لیں اچھی کالیٹی دیں لوگوں کو اچھی کالیٹی کھلائیں جو اپننگ سے کریں وہ اند تک لے کے چاہیں جب تک آپ کالیٹی پہ کمرومائز نہیں کریں گے آپ نہیں نہیں اچھی ڈیشیز دیں گے آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے آپ کو نقصان ہی انشاءاللہ تلا ہوگا اس کے بعد ہے سپلائر ریلیشنشپ سپلائر ریلیشنشپ کا مطلب ہے کہ آپ سپلائر کے ساتھ جونس ہیں نا اپنے ریلیشن بڑا اچھا بنائیں یہ سپلائر جونس ہوتا ہے ان کے ساتھ ریلیشن آپ کا اچھا ہوگا آپ ایک تو چیزیں ان کو بڑی ریزنیبل پرائس پہ خرید لیں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کچھ چیزیں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق لا کے دے گا ایمیجنسی میں آپ کو لا کے دے گا اور آپ جتنا اچھا وہ آپ کو پروائیڈ کر سکتا اچھی چیزیں اور جتنی اچھی تھی وہ پروائیڈ کرے گا آپ کی پروڈکٹ اتنی اچھی نکلے گی اور آپ کی تریف ہوگی اس چیز میں اس لئے ان کے ساتھ ریلیشن بہت مضبوط کریں آپریشن آپریشن کے حوالے سے یہ ہے کہ سیٹ اپ آپریشن آپ نے کیسے کرنا ہے مطبع آپ نے فرنیچیو گرہ چاہیے ہوگا فرنیچیو گرہ آپ اتنا لے کے ہیں جتنے آپ کو ریسٹورنٹ میں ریکوائیڈ ہے نہ تو اسے کم لے کے ہیں نہ اسے زیادہ لے کے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز اور اچھا لے کے ہیں جو کمفیٹیبل ہو اور اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ کیچن کیچن کی جو لے اٹھا رہا وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے فارزیمپل آپ چینیز کانٹینینٹل باربی کیو کرنا چاہتا اس کا سیکرس بہت اچھا ہونا چاہیے اس کی ترتیب بڑی اچھا ہونی چاہیے اب جو ریسٹورنٹس والے مسٹیکس کیا کرتے ہیں مقصد آپ کا ایکسپیرنس ہوا ہوگا ریسٹورنٹ میں آپ دیکھئے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ریسٹورنٹ تو بہت بڑا منا لیتے ہیں لیکن ان کے بیک پر جو کچن ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا منا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مارکتیں سٹاف ہوتا ہے مشینری زیادہ ہوتی ہے سفوکشن زیادہ ہوتی ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے سٹاف ایک دوسرے میں لگ رہتا ہے ان کو تیاری کرنے کے لیے چیزیں نہیں ملتی ہیں وہ آپس میں پرابمز کر رہا ان کی کریئیٹ ہوتی ہیں جب آپ کچن کھلا بنائیں گے آپ کو اپنی چیزیں اچھی طریقے سے منیج کر سکتے ہیں اس کو ہمیشہ ہوادہ بنائیں بہترین بنائیں اور اس کے علاوہ آپریشن میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سکل سٹاف کہ مطلب آپ سٹاف ہم لوگ کیا کرتے ہیں لاکھوں کروڑ روپیا لگا لیتے ہیں بلڈنگز پہ چیزوں پہ لیکن جنہوں نے آپریشن یا ریسٹورنٹ چلانا ہوتا ہے ان پہ ہم کم لی گاتے ہیں پیسے آپ جو انس ہیں سٹاف جو انس ہیں سکل پرسنس رکھیں جن کو ایکسپیئرینس ہے بظاہر تو وہ مہنگے ہوں گے دوزار چارزار دسزار بیزار مہنگے ہوں گے مارکٹ سے لیکن وہ آپ کے لئے فیدہ مند ہوں گے وہ آپ کو نقصہ میں نہیں جانے دیں گے وہ ان کے ایکسپیئرینس سے وہ جناب بہترین اچھا اچھا سیٹ اپ ہوگا اچھی سرویسیز ہوگی جو آپ لوگوں کے لئے فیدہ مند ہوگی اس کے بعد ہے جی مارکٹنگ سٹرٹیجی مارکٹنگ سٹرٹیجی دی جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کا سوشل میڈیا کا دور چل رہے آپ آپ اپنے ریسٹورنٹ کی جونس یہ ویب سائٹ بنائیں اس کا لوگوں بنائیں اس کو ریجسٹرٹ کروائیں سوشل میڈیا انسٹاگرام فیس بوک جس پہ جہاں جہاں لوگوں کی ایس ایس ہے لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں وہاں پہ اپنے اکونٹس بنائیں اور وہاں پہ اپنے ریسٹورنٹ کے بارے میں انفرمیشن دیں لوگوں کو ٹھیک ہے اور اپنی ڈشیز وغیرہ وہاں پہ لگائیں لوگوں کو بتائیں اور اس کے علاوہ جو بہت سیارے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیز ہے کہ آفرز آپ اس کے علاوہ کوئی نا کوئی آفیسٹیوز آتے ہیں وہ اس کو ضرور بتائیں کیونکہ کمپیٹیشن جتنا ہو چکے آپ جتنا آپ کیچ کرنا چاہتے ہیں کسٹمر کو اس کے لئے آپ کو دسکونٹ آفرز کہہ رہا یا لولٹی کارڈ کہہ رہا آپ کو کوئی ایشو کروانا پڑے گا جو آفر کرنا پڑے گا گیس کو وہ آئیں اور ان کو پراؤڈ فیل کریں کہ وہ آپ کے ریسٹورنٹ میں آئے ہیں کہ وہ کریں اس لئے آپ سوشل میڈیا پہ بہت کام کریں یہ آپ کے لئے کافی فیدہ مند ہوگا اس کے بعد عجیب فوکس آن کسٹمر ایکسپیرینس جو کسٹمر کا ایکسپیرینس ہے وہ آج کل ہر بندہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے کسٹمر کے بعد بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ وہ آپ کو جب آپ ان سے ہمیشہ اپنا فوڈ سرف کرنے کے بعد ان سے فیڈ بیک ضرور لیں وہ جو بھی فیڈ بیک دیں اپنی اپنے منیو کے اندر اپنے فوڈ کے اندر امپروبمنٹ لے کے ہیں جتنے یہاں تک ہو سکے تاکہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کا ہیپی جانا چاہیے وہ آپ کو پتہ لیں گے جو آپ اس کی ضروریات جو وہ کھانا چاہ رہا وہ کھلائیں گے وہ آپ کے پاس خود نہیں آئے گا بلکہ وہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے آئے گا اس کے بعد لاسٹ ہمارے جی منیٹر ان اڈاپٹ آج کل آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی فنانشل رپورٹس کر رہا ہے وہ زور دیکھیں جیسے کمنٹس کارڈ ہوتے ہیں گیسٹ کے آپ اس کو ریڈ کریں فیڈ بیک ان کو ریڈ کریں کہ وہ کیا کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جناب جو اپنا ایکسپینینس کر رہا جو کہ گیسٹ نے آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپینینس کیا ہوا ہے اس کو ہمیشہ آفر کریں کہ وہ دوبارہ آئیں اور وہ اپنے فوڈ کو انجوائے کریں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈیلی ڈیلی بیس کوئی نہ کوئی چینجنگ آ رہی ہے منیو کے حوالے سے آ رہی ہے سٹنگ کے حوالے سے آ رہی ہے پہلے لوگ اندر بیڑھنا پسند کرتے تھے اب کہتے ہیں اوپن بیڑھنا پسند کر رہے ہیں پہلے لوگ دیسی فوڈ پسند کرتے تھے اب کانٹینینٹل چینجز میں آ گئے ہیں آپ دیکھیں ٹرنڈ کیا چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ کے اندر ٹرنڈ چل رہا ہے آپ اپنے منیو کے اندر وہ ایڈ اون زرور کریں وہ آپ کے لئے فیدہ مند ہوگا گیسٹ کو نئی جنریشن کو ٹریک کرنے کے لئے آپ کے لئے آپ کے ریسٹورنٹ کے لئے بہت فیدہ مند ہوگا ٹھیک ہے یہ تھے کچھ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اینڈ میں میں آپ کے ساتھ یہ زور شیئر کروں گا یہ جو بیزنس ہے بیسیکلی یہ تحمل والا کہ مطلب یہ اگر کہا جائے نا لوگ کہتے ہیں کہ رات و رات میر ہوتے ہیں وہ والا نہیں ہیں کیونکہ میں نے آپ کے اندر یہ خوبی دیکھی ہے تو حمل ہیں آپ ٹائم لیتے ہیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جس بندے کے اندر پیشنس ہیں وہ انتظار کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے جس کو اپنے کام کے ساتھ پیار ہے پیار ہے وہ زور یہ بندہ کریں اور اگر آپ اپنے کام کے ساتھ پیار کریں گے محنت کریں گے ٹائم اس کو دیں گے امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیزنس میں بہت برکت عطاق فرمائے گا بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے ٹائم کے لئے تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ تینکیو